سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو ہے کسی بھی کوئن کے اندر آہ ٹریڈ لیں اور اس کے ساتھ پروفٹ لے سکے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں بی ٹی سی اور ایتھریم کو ہم لاس میں جا کے ڈسکس کریں گے کل ہم نے آپ کو جو لیمٹیڈ کوئن میں لیمٹیڈ کوئن ایڈیشن میں آپ کو بتایا تھا کہ کون سا کوئن میں آپ نے ٹریڈ لینی ہے تو ہم نے آپ کو بتایا تھا ای ڈی اے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا تھا تو ای ڈی اے اگزیکلی ہمیں ا اچھا پروفٹ دیا ہے ای ڈی اے کو جہاں سے ہم نے بائی کیا تھا وہاں سے پانس بیک ہوا اور اس کے ساتھ ہمیں اچھا پروفٹ دیا تھا اور نیکس مارکیٹ کے لیے ہم ای ڈی اے کو کہاں سے یوٹلائز کر سکتے ہیں وہ ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو نیکس مارکیٹ کے لیے آپ ای ڈی اے کو اگر یوٹلائز کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ کو تھوڑا سا سبر کرنا ہوگا سبر کرنے کا مطلب ہے 0.46 پہ آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں 0.46 پہ بائی کرنے کے بعد ایک سینڈ کا پروفٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے یا پھر اسی پوائنٹ کا پروفٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ وہاں سے سال آؤٹ کر سکتے ہو اچھا لانگ ٹم کے لیے کچھ لوگ بول رہے تھے کہ ہم اس کو ہولڈ کر سکتے لانگ ٹم مطلب کہ ایک ہفتہ نیکس ویک تک ہم ہولڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے تو ضرور آپ ہولڈ کر سکتے ہو لیکن اس کی کچھ لیولز ہیں 43 کا لیولز آپ کو لازمی سے یوٹلائز کرنا ہے 43 کا لیول جو ہے آپ نے یوٹلائ سکتے ہیں آپ کو تو سب سے پہلے میرے بھائی آپ نے بین بی میں اتنا زیادہ پامپ ایکسپیکٹ نہیں کرنا ہے بین بی میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ تھوڑے سے دو سے چار ڈالر کا پامپ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو اور اس کے بعد آپ جو ہے نا ٹریڈ ایکسٹ کر سکتے ہو تو بین بی کی ہماری نیکس مارکیٹ کے لیے جو سپورٹ ہوگی وہ ہوگی چھے سو ڈالر کی ٹھیک ہے چھے سو ڈالر اور چھے سو ڈالر چھے سو ایک ڈالر کی یہاں پر آپ کو سپورٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے کرنٹلی تو اپنی سپورٹ پہ ہے لیکن یہاں سے تھوڑا سا مزید چار ڈالر نیچے آ سکتا ہے جو کہ کینڈلز یہاں پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں بیریش کینڈلز یہاں پر بنی ہوئی ہیں اور مارکیٹ مسلسل نیچے جانے کی تیاریم ہے تو چھے سو ڈالر کے ہماری نیکس مارکیٹ کے لیے سپورٹ ہوگی اور یہاں سے بائی کرنے کے بعد آپ جو ہے آٹھ ڈالر اور نو ڈالر کے درمیان اچھے سو آٹھ چھے سو نو � یوٹلائز کریں گے اور ایک سو بیالیس ڈالر پہ یوٹلائز کرنے کے بعد ایک سو سنتالیس ڈالر کا ہمیں یہاں پر پم مل سکتا ہے یعنی کہ ساتھ ڈالر کا یہاں پر پم دیکھنے کو مل سکتا ہے سات ڈالر کے یہاں پر ارننگ ہو سکتی ہے ایک اچھی ارننگ ہوگی ہمارے حساب سے یعنی کہ ڈیر سو ڈالر لگانے کے بعد آپ کو اچھا خاصہ یہاں سے دو ہزار سے تین ہزار روپے نکالنے کی برپور یہاں پر جو ہے یہ پو مارکیٹ ڈاؤن ہے لیکن یہ جو اس کی سپورٹ سے یہ اچھی سپورٹ ہیں اور یہاں پر اچھی سپورٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو اچھا ایکزیڈ بھی دے سکتا ہے تو بین بی کنیکس آئیل بی کنیکس مارکیٹ کے لیے جو سپورٹ یوٹلائز ہوگی وہ ہوگی 96.40 پہ 96.40 پہ آپ اس کو یوٹلائز کر سکتے اور 98.10 پہ آپ اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کو دو ڈالر اور دس سینڈ کی ستر سینڈ کی آپ کو جو ہے ٹریڈ دے سکتے دو ہمارے پاس جو کل بھی یوٹلائز ہوا ہم نے لائپ پہ بھی بڑا اچھا اس سے پروفٹ کیا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے چھوٹے چھوٹے ہم نے لائپ پہ بھی پروفٹ لیا تھا جو کہ ایک سار پی تھا ہم نے لائپ اگر آپ کو نہیں پتا تو انشاءاللہ آج سے ہم جو کہ ہمارا تھوڑا سا صدیقہ نہیں بن رہا تھا تو ابھی ہمیں ٹائمنگ جو ہے وہ لائٹ کی پروبلم تھی تو لائٹ کی پروبلم ہماری سال ہو چکی ہے تو ہمیں ٹائمنگ پتا چل گئے کہ کب لائٹ آ دیکھ اب جاتی ہے تو ہم انشاءاللہ جو ہے دو گھنٹے کے لیے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے لائپ کریں گے جو کہ آٹھ بچے سے شام آٹھ بچے سے لائپ کریں گے تو آپ نے لائپ کے لیے لازمی ریڈی رہنا ہے تو نیکس مارکیٹی کے لیے ایکس آر پی کو جو ہے ہم یہاں پر یوٹلائز کرنے والے ہیں باون اشاریہ دس پہ یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اکی آوان اشاریہ اسی پہ یہ دو رینجز ہیں چھوٹی چھوٹی رینجز ہیں ان کے دیر میں یہ ٹ ڈیٹلائز نہیں کیا کیونکہ بہت ہائی پرائیسے چل رہی تھی اور ہائی پرائیسے چلتے ہوئے ہمیں جو کریش ہوئے تو مارکیٹ کریش ہوئے تو بہت اچھے طریقے سے ہمیں یہاں پر یوٹلائز کرنے کا موقع مل رہا ہے تو ہم کیا کریں گے نیکس مارکیٹ کے لیے جو اس کی یوٹلائز کرنا ہے تو نیکس مارکیٹ کے لیے آپ اس کو چودہ شاریہ ساٹھ پہ یوٹلائز کر سکتے ہو ایک اس کی فیسٹ اپ بائنگ ہوگی چھوٹی سی سپورٹ ہے یہ آپ مت سمجھے گا کہ یار اتنی سپورٹ ہے لیکن اس کی سٹرانگ جو سپورٹ بن رہی ہے وہ میرے بھائی آپ کو چودہ ڈالر اور دس سنٹ پہ بن رہی ہے ٹھیک ہے سٹرانگ سپورٹ آپ یہ کہہ سکتے ہو چودہ ڈالر اور دس سنٹ پہ آپ کی سپورٹ بن رہی ہے لیکن ہم اس کو تھوڑا سا رسک لیں گے اس کوئن میں لنک کوئن میں تو رسک لینے کے بعد جو ہے چودہ شاریہ ساٹھ پہ آپ اس کو پرچیزن کر سکتے ہو اور مزید تھوڑا سا نیچے آتا ہے تو پرچیز آ ڈالر اور کر سکتے ہو میٹک کو آج ہم جو ہے اگنور کریں گے میٹک کو فیلحال کے لیے میٹک کو اگر آپ نے بائی کرنا ہے تو تھوڑے لمبے عرصے کے لیے بائی کر سکتے ہو چھوٹے چھوٹے عرصے کے لیے آپ بائی نہیں کر سکتے تو یہ تھوڑا مزید ڈاؤن آنے کی کوشش کر سکتے ہیں میٹک کوئن جو کہ ہے 0.68 کا لیویل آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے ابھی کے لیے تو نہیں ہے لیکن تھوڑے تھوڑا ٹائم اس کو ہول کرو گے تو پھر یہاں پر ن دیکھائی دے رہا تو اس لیے ہم میٹک کو اگنور کریں گے انجیکٹیو کو آج ضرور سے یوٹلائز کریں گے انجیکٹیو ٹوکن کو تو انجیکٹیو ٹوکن ایک اچھی پرائس رینج میں آپ کو ٹرینڈ ہوتا ہو دیکھائی دے رہا یہاں سے آپ کو باؤنس بیک دیکھنے کو مل سکتا ہے اور باؤنس بیک اس کا ایک ڈالر کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کی کرن مارکیٹ کی پرائس پر بھی یوٹلائز کرنا ہے اب بھی 26 ڈالر کا ہے تو آپ نے 26 ڈالر آگے جو اگر تھوڑا سا بریک کرے گا تو پھر ہمیں ایک اچھا جو ہے وے میں اگزٹ مل سکتا ہے لیکن فیلال کے لیے آپ نے اس کی جو پرائس رینج ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک ڈالر اور پانچ سینٹ پہ ٹھیک ہے ایک ڈالر پانچ سینٹ پہ آپ اس کو یوٹلائز کریں گے اور اس کے ساتھ پندرہ سینٹ پہ آپ اس کو اگزٹ کریں گے پندرہ سینٹ پہ آپ اس کی اگزٹ کریں گے یہاں سے آپ کو ایک اچھی سپورٹ دکھنے کو مل سکتی ہے لیکن یہ دیکھیں کریکشن بھی کرے گا تو آپ کو پندرہ سینٹ تک آپ کو پروفیٹ دیکھ کے چلا جائے گا تو آپ نے اس کو لازمی سے یوٹلائز کرنا ہے لٹسی بڑا ہی زبردست ہمہ بیہویر دیا کل بھی ہم نے اس کو پرچز آؤٹ کیا تھا ہمیں بہت اچھے طریقے سے اس نے ایکزٹ دیا آج کی مارکٹ کی حوالے سے میں آپ کو یہاں پر بات بات کروں تو آج ہم اس کو یوٹلائز کریں گے میرے بھائی 82.60 پہ 82.60 پہ ہم اس کو بائے کریں گے دیکھیں تھوڑا سا بڑا لو ہے لیکن یہ مار سکتا ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن آپ نے اس کو 82.60 پہ آپ کو آنے دینا چاہیے ٹھیک ہے 82.60 پہ آئے گا تو آپ نے اس کو پرچیزنگ کرنی ہے پرچیزنگ کرنے کے بعد 85 ڈالرز کا اچھے وے میں آپ کو ایکزٹ دے سکتا ہے 84 کا بھی آپ کو ایکزٹ دے گا تو آپ کو زبردست پروفیٹ یعنی کہ 600 یا 1000 روپے آپ اس سے کما سکتے ہو کوئی بڑی بات نہیں ہے یہاں پہ لگا کے ٹھیک ہے اسے کے ساتھ ڈی وائی ڈی ایکس کی بات کریں گے تو ڈی وائی ڈی ا مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں نہ کہ سپورٹ ریڈنگ کی بات کر رہا ہوں سپورٹ ریڈنگ کے لیے اس کا یہاں پر کرن مارکیٹ کی سچوشنہ کر دیکھو گے تو یہ لو ہے یہ ہائی تھا اس کا لو تھا ڈبل ٹاپ لگایا اس نے ڈبل ٹاپ لگانے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہو واپس سے ڈاؤن جا رہا ہے اب اس کی نیکس مارکیٹ کے لیے پرائس کیا ہوگی اب کچھ مجھے کال سریم میں ایک بندے نے بولا کہ کیا یہ چار ڈالر پہ جا سکتا ہے تو میرے بھائی اب 4 ڈالر کا کہیں دور دور تک اس کی امید نہیں ہے چار ڈالر کے جانے کے لیے کیونکہ مارکیٹ پوری ڈاؤن چل رہی ہے اور مارکیٹ کی میں پورا کوئی مومنٹ اتنا اچھا طریقے سے نہیں آ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اگر اس کو یوٹلائز کرنا بھی ہے میرے بھائی اگر اس کوئن کو یوٹلائز کرنا بھی ہے تو دو ڈالر کی اس کے ہماری جو ہے رینج ہوگی دو ڈالر اور دو ڈالر پانچ سنڈ دو ڈالر آٹھ سنڈ پہ آپ اس کو یوٹلائز کر سکتے ہو اسی کے ساتھ آپ کو جو ہے بیس سنڈ کا پروفیٹ دے سکتا ہے یعنی کہ دو ڈالر بیس سنڈ کا آپ یہاں پر ایکزٹ لے سکتے ہو ٹھیک ہے تو کرنٹ مارکیٹ کی پرائس پہ بھی آپ بھی فیلحال کے لیے ساترہ سنڈ کا اوپر چل رہا ہے تو ہمیں ویڈ کرنا ہے آگے آپ کو پتا ہے کہ ہفتہ اتوار آ رہا ہے تو مارکیٹ بلکل بھی سلو ہو سکتی آج کا دن دیکھنے والی ہے کہ آج کا دن مارکیٹ کیا بیہیویر دے رہی ہے تو اسی حساب سے ہم جو ہے نا منڈی کی پریڈکشن کریں گے اور منڈی کا جو ہے نا ہم پریپریشن کریں گے کہ کیا کرنے والے ہیں سوئی ٹوکن کو یوٹلائز لازمی سے کریں گے سوئی ٹوکن ابھی بڑا ہی لو لگا اس نے بہت ہی مطلب کے اوپر دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے ابھی مارکیٹ آپ ڈبل ٹاپ لگانے ہیں واپس نیچے آئیے اسی طریقے سے سارا سیچویشن یہاں پر بھی سوئی کا بھی چل رہا ہے تو سوئی کو ہم یہاں سے اگ دیا ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو ہول کر کے رکھیں تو آپ نے ہول کیا تو بہت اچھی بات ہے آپ نے لو اس کا یوٹلائز کیا لو یوٹلائز کرنے کا بہت ہی اچھا فائدہ آپ کو ہوا ہے آپ اس کی نیکس مارکٹ کے لیے پرائس پریڈکشن کیا ہو سکتی تو پچاس سنڈ مزید ڈاؤن آ سکتا ہے یہاں پر اٹھارہ ڈالر کی اس کی سپورٹ ہے تو آپ اٹھارہ ڈالر پہ آپ اس کو بائی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ نے بائی نہیں کرنا اٹھارہ ڈالر پہ آپ نے اس کو بائی کرنا ہے بائی کرنے کے بعد جو ہے آپ مزید اس کی ہولڈنگ کر سکتے ہو یعنی کہ انیس ڈالر تک آپ اس میں ایکسپیک کر سکتے ہو ایک ڈالر آپ کو اچھا وے میں ایکزٹ دے گا لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اتنی چلدی یہ یہاں پر انیس ڈالر پہ پہنچ نہیں سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے تھوڑا سا ویلیم بھی نہیں اس کے اندر تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ نے اس کو پرچیز کرنا ہے تو فرسٹ بائی میں ایس ٹی ایکس کو آپ اس کی کرنڈ مارکیٹ کی پرائیس میں بائی کر سکتے ہو اور سیکنڈ سٹی آپ کہاں پہ کر سکتے ہو تو سیکنڈ سٹی میرے بائی آپ کو دو اشاریہ چالیس کا لیول یا پھر دو اشاریہ پینتیس کے لیول پہ آپ نے اس کو بائی کرنا ہے ٹھیک ہے یہ سیکنڈ سٹی بائی ہوگی آپ کو بیسٹ وی میں ایکسٹ دے گا اور اس کی جو ہائی ہائی ایکسپیکٹیڈ پرائیس ہے آپ کو بیس سٹ جو ہے پروفیٹ دے گا یعنی کہ یہاں سے اگر بائی کرتے ہو سکسٹی ٹو پانچ سکسٹی بے چھے سن وزید نیچے آئے گا تو آپ بائی کروگے تو آپ کو بڑے اچھی میں میں آپ کو جو ہے نا دو دو اشاریہ چی تک جاتے ہوئے مجھے یہاں پر دیکھائی دے رہا تو آپ نے یہاں پر بھی اس کو پروفیٹ دیتا ہے تو آپ کو پھر بھی جو ہے نا پندرہ سے دو ہزار روپے کے اندر پاکستان روپیس کی بات کرو آپ کو ایک اچھے طریقے سے پرائیس میں ایکسٹ دے سکتا ہے اور سی ایف ایکس کی بات کریں تو سی ایف ایکس یار میرے بائی ہم نے جب کل آپ کو بتایا اور آپ کو پم دیا آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے آپ کو پم ایک اچھے وی میں دیا اس نے اور اسی کے ساتھ ہمیں نیکس مارکیٹ کے لیے کیا سیچویشن ہے کیا یہاں پر پرائیس پر ایڈکشن ہوگی وہ ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں تو نیکس مارکیٹ کے لیے آپ کو اس کو یوٹلائز کرنا ہے 0.23.70 پہ 0.23.70 پہ آپ اس کو یوٹلائز کر سکتے ہو ابھی مزید ایک سنڈ نیچے آنے کی یہاں پر چانسز ہیں تو مزید اس کو آنے دینا ہے اگر یہ یہاں پر نہیں آتا میرے بائی دیکھیں اس کیس میں تھوڑا سا سی ایف ایکس جو ہے نا اس میں ڈاؤٹ فول ہے تو آپ نے اگر نہیں آتا تو 24 پہ بھی آپ اس کی بائنگ کر سکتے ہو 24 کی بائنگ کر گئے آپ کو جو ہے نا 25 تک کا ایک سنڈ کا مزید آپ کو پروفیٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن چھوٹا سا کوئن ہے 24 سنڈ کا تو ایک سنڈ بھی اگر آپ کو پروفیٹ دے گا تب بھی آپ اس کوئن سے 10 ہزار تک کی ارنی کر سکتے ہو تھوڑا سا اگر زیادہ انویسمنٹ کرو گے تو 10 ہزار تک کی آپ ایک دن یا پھر 24 گھنٹے کے اندر آپ اس میں 10 ہزار تک کی ریٹن لے سکتے ہو ٹھیک ہے یونی سوائب کی بات کر لیتے ہیں میرے بھائی تو یونی سوائب آپ کو نیکس مارکٹ کے لیے کیا پرائسز ہے کیا پرائس پر ریڈکشن ہے ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو یونی سوائب فیلال کے لیے جو ڈاؤن فول پہ چل رہا ہے اور ڈاؤن فول پہ اپنی ایک اچھی سپورٹ ہے یہاں سے آپ اس نے بار بار دیکھ سکتے ہو یہاں سے واپس ہے پم کیا یہاں سے بھی پم کیا تو اس کی ایک یہاں پر جو سپورٹ ہے اس کو یوٹلائز کرنے کی کوشش کرے گا ضرور لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ 7.50 پہ آپ نے اس کو یوٹلائز کرنا ہے یہ اوالی سپورٹ ٹوٹتی ہے دیکھیں ٹوٹنے کو کچھ بھی ٹوٹ سکتا ہے یہ سپورٹ ٹوٹے گی تو آپ نے اس کو زیادہ ہول کرنے کے بجاج آپ نے اس میں تھوڑی سی انویسمنٹ زیادہ کر سکتے جو کہ اس کی ایک اچھی پرائس رینج ہے چھے اشاریہ اسی پہ چھے اشاریہ اسی پہ بھی اگر آپ کیوٹلائز کرو گے تو آپ کو زبردست میں سیکنڈ سیپ بائنگ کرو گے تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے ایگزٹ دے گا اور یہ بھی ایک کوئن آپ کو پانچ سے چھے ہزار پہ کبھا کے دے سکتا ہے ڈاٹ کی بات کر لیتے ہیں ڈاٹ کی ہماری یہاں پر بائنگ جو ہے وہ فیلال کے لیے تھوڑی سی سپورٹ مل سکتا ہے چھے پچاس تک آپ اس کو ہولڈ کر سکتے ہو یعنی کہ ویڈ کر سکتے ہو اس کے بعد آپ اس کی مزید بائنگ کر سکتے ہو چھے پچاس پہ اس کے بعد باؤںس بیگ دے گا اور یہ واری جو ایڈیا ہے یہ والا ایڈیا یہاں پر جائے گا تو آپ کو مزید پروفٹ ہو سکتا ہے نیئر کوئن کو آج ہم یہاں پر یوٹلائز کرنے والے ہیں نیئر کوئن اچھا پروفٹ میں اچھا یہاں پر یوٹلائز ہونے ہے لیکن ابھی دیکھیں یہاں پر ہائی لگ گیا یہاں پر لو لگ گیا یہ ریٹس نہیں ہے یہ لو لو مار سکتا ہے مزید یہاں پر لو مار سکتا ہے تو نیکس مارکیٹ کے لئے اس کی جو پرائس پریڈیشن ہوگی وہ چھے اشاریہ نوے کی ہو سکتے ہیں چھے اشاریہ نوے تک آپ ہولڈ کر سکتے ہو چھے اشاریہ نوے پہ جب بھی آئے گا تو آپ اس کی پچیزنگ کر سکتے ہو ایلس آپ کیا کر سکتے ہو ساتھ اشاریہ چار چار سنٹ پہ ساتھ اشاریہ جورو چار پہ آپ اس کی بائنگ کر سکتے ہو بائنگ کرنے کے بعد آپ جو ہے اس کو پروفیٹ میں سیل آؤٹ کر سکتے ہو ساتھ اشاریہ چالیس کا ایک اچھا بڑا پروفیٹ لے سکتے ہو یہاں سے نیئر کوئن آپ کو بیس وے میں ایکسٹ دے سکتا ہے یہ بات یاد رکھے گا اچھا مانٹا کی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے مانٹا کی ہم نے بہت انچی بائنگ کی ہے آپ مانٹا کی ہمیں پرائیس پریریکشن بتا دیں کیا ہمیں ہولڈ کرنا چاہیے کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے تو میں یہاں پر ایک ویک کی جو ہے کینڈل دکھانے کے بعد میں یہاں پر چلتا ہوں دیکھیں ہماری پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا جہاں پر آپ کو ٹریڈ کرنا چاہیے یہاں پر نہیں کرنا چاہیے میں نے پہلے ہی رینجز بتا دی تھی اور انہوںہیں رینجز کے درمیان یہاں ٹریڈ ہوا ٹریڈ ہونے کے بعد جو ہے آپ کو آہ کیا کیا کہتے ہیں کہ واپس سے نیچے آگیا ٹھیک ہے اب یہ ساری سپورٹ اس کو اس نے یوٹلائز کر لیا اور یہ مزید ڈاؤن جا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ نے مسلسل جو ہے پچھلے دس دس ہفتوں سے یہ مسلسل ڈاؤن جا رہا ہے ٹھیک ہے پچھلے دس ہفتوں سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلسل ڈاؤن جا رہا ہے ساتھ ہفتے بھی کہہ سکتے ہیں پورے یہاں پر ڈاؤن مومنٹ بنا ہوا تو ابھی کیلئے پرچیزنگ کرنا میرے لحاظ سے یہ کوئی اچھی انویسمنٹ نہیں ہوگی آپ کی اگر آپ پرچیزنگ کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ کو اس کا ایک لاسٹ ٹیپ یہاں پر آپ کو بچے گا جو ہے کہ 1.50 کا 1.50 پر اگر اس کی پرچیزنگ آ جاتی ہے تو آپ کر سکتے ہو کرنے کے بعد اس کا جوہنت 2 ڈالر کا ایسپیک کر سکتے ہو اگر یہاں پر مارکٹ ٹک ٹا شلتی ہے مارکٹ میں تھوڑی سی ایک گوڈ نیوز آتی ہے تو تب یہ یہاں پر باؤنس بیک کرنے کی کوشش کر سکتا ہے لیکن یہ نیا کوئن ہے میرے بھائی تو نیا کوئن آپ سے اتنی ایسپیکٹیشنز یہاں پر نہیں بنتی ہیں ہاں اس کا سٹیکنگ وغیرہ کا سسٹم آ گیا اور مزید اس میں جو ہے کچھ اس کے جو ایکو سسٹم میں کچھ دن تبدیلیاں ہوئی تو یہ آپ کو مزید جو ہے نا پھم دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر سٹیکنگ وغیرہ کا کچھ اس طریقے کا سینریو بنایا تو یہ پھم کر سکتا ہے ادروائیس یہاں پر اس کی کوئی ایسی ایسا چھ امید نہیں ہے سپورٹ ٹریڈنگ میں ہو تو آپ ہولڈ کر سکتے ہو آپ وہ فنڈ جو ہے ہولڈ کر سکتے ہو اگر آپ نے دوسرے دوسری جگہ پہ نہیں لگانا وہ فنڈ تو ایلس آپ اس میں ایکزٹ کر سکتے ہو لیکن آپ آپ کو یہ یہاں پر ستر پرسنٹ سے زیادہ جو ہے نا یہاں پر نقصان دے سکتے کیونکہ آپ نے موسلی لوگوں نے جو ہے نا تین ڈالر تین ڈالر چالیس ٹین ڈالر بیس پر یہاں پر بائی کیا وہ بہت ہائی لی آ آئی بائنگ تھی یہاں پر تو انہوں نے ابھی تک ایکزٹ نہیں کیا اور واپس ہے مارکٹ یہاں پر نیچے آ چکے اب آ جاتے ہیں بی ٹی سی کی طرف بی ٹی اچھا مین چیزا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کی ایک support ہے یہ support اس کو ابھی 24 گھنٹے کے اندر آپ دیکھیں گے تو اس نے break کیا تھا break कرنے کے بعد یہ sustain now نہیں کر پائے اور sustain آ گیا کارنے کے بعد جو ہے یہاں اسے واپس سے نیچے آ گیا یہاں پر یہ یہ جگہ دیکھ سکتے ہو یہاں پر اس نے sustain نہیں کیا اور یہاں سے واپس سے ایک دن سے fallback کیا اور fallback کرنے کے بعد نیچے آیا تو اس کا مطلب آپ دیکھیں میری x ک palaceEm ac Air Resistance لگییو رbase ریزسٹنس لگنے کا اگر آپ نے چارٹ پیٹنس فالو کیا ہوئے تو آپ یہاں پر دیکھو اس نے ویگ جو ہے چھوڑی ہیں اور باقی جو اس کی سپورٹ جو ہے وہ ریزسٹنس کے نیچے ہی کلوز ہوئے تو اس کا مطلب ہے مارکیٹ ابھی بیریش ہے بیریش چل رہی ہے اور یہاں پر اس کی کوئی اچھی سپورٹ نہیں ہے یہاں پر جہاں پر رکا ہوا ہے تو فیلال کے لیے اس کی ابھی مومنٹ جو ہے وہ بیریش نظر آ رہی ہے اور یہاں پر جو آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے میرے ب سٹھ ہزار کا لیول مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کروس ہوتے ہو مجھے دکھائی دے رہا ہے اس ہفتے میں ٹھیک ہے جو ہماری پریڈکشن تھی وہ سکٹی سیون تھاؤزن کی تھی وہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی تھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو اس نے ہائی دیا تھا اور ہائی دینے کے بعد دو سو اوپر جانے کے بعد یہاں سے واپس سے نیچے ریورس ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو ابھی اگر آج کے دن یہ رات سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن میں بھی اگر اوپر نہیں جاتا ا اگر اوپر نہیں جاتا تو پھر آپ اس کے لیے ریڈی رہے کہ بھائی تریسٹھ ہزار کا لیول بریک کر سکتا ہے اور باسٹھ ہزار تک آ سکتا ہے باسٹھ ہزار پہ بھی اس کی تھوڑی سی ہلکی سی سپورٹ ہے اتنی اچھی سپورٹ بھی میں یہاں پر اس کی کنسیڈر نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ ہلکی سی سپورٹ ہے اس کو یہاں پر آپ اس کو سسٹینڈ رکھنا چاہیے اگر ستہ ہزار ڈالر پہ یا اگر اس نے واقعی تن جانا ہے تو پھر آپ کو یہاں پر سسٹینڈ کرنا ہوگا ادرویس آپ یہاں پر جو ہے اس کا مومنٹ جو ہے وہ بیریش میں ہے اگر آپ شورٹ کرنا چاہتے ہو تو بیٹکوائن کو شورٹ کر سکتے ہو شورٹ کرنے کے بعد آپ اس کا سٹوپ لوس بھائی رکھ سکتے ہو سٹوپ لوس جو ہے میرے بھائی آپ نے اس کا کیا رکھنا ہے کہ آپ نے 35000 ڈالر اور 200 اوپر کے لیے آپ رکھ سکتے ہو اور تھوڑا سا شورٹ کر سکتے ہو دو سے 3000 ڈالر کا بھی آپ شورٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو شورٹ کر کرنے کے بعد اس کے سمارٹ ٹریڈر جو ہے وہ شورٹ کرے گا شورٹ کرنے کے بعد جلدی سے ایجزٹ بھی کر دے گا اچھی پرائس میں آپ شورٹ کر کے ایجزٹ کر سکتے ہو فیلال کے لیے جو سیچویشن ہے وہ بیریش میں ہے اور بیریش میں مارکٹ پوری چل رہی ہے تو آپ نے زیادہ اس میں جو کینڈل سے وہ ہائی لگا رہا تو آپ نے اس کا ملکب یہ نہیں لینا کہ بھائی مارکٹ بلکل سے بوم بام ہو جائے گی ٹھیک ہے ایتھریم کے ہم یہاں پر بات کریں تو ایتھریم ہمارے پرائس رینج سے ہماری پرائس رینج سے تھوڑا سا جو ہے نیچے سے سات سات ڈالر کا اتنا کوئی زیادہ فرق نہیں ہے لیکن ہم نے تین تیس سو کہا تھا اور تین تیس سو کا اگزیکلی جو ہے نو سات ڈالر کم رہا لیکن یہاں سے واپس سے وہاں جگیا اور وہاں جانے کے بعد ریٹن ہو گیا آپ اگر یہاں پر دیکھو تو ابھی کے لیے جو ہے اس کی ایک سپورٹ ہے سپورٹ کو یوٹلائز کر رہا ہے جو کہ ہے دیٹسو کی تین ہزار تین ہزار ایک سو پچاس کی سپور سپورٹ ہے اس کو یہاں پر یوٹلائز کر رہا ہے بار بار یہاں سے یوٹلائز کر رہا ہے لیکن فیلال کے لیے اس کا بھی مومنٹ جو ہے وہ بیرش میں ہے آپ کو اگر بائنگ کرنی ہے ایتھریم میں تو آپ نے تین ہزار ڈالر کا جو ہے نا لیول لازمی سے یاد رکھنا ہے تین ہزار بیس تین ہزار کے آپ نے یہاں پر پرچیزنگ کرنی ہے سپورٹ ریڈنگ کے اندر اور پرچیزنگ کرنے کے بعد ایک ایک سو اور ڈیٹھ سو ڈالر کے درمیان آپ اس کا پم دیکھ سکت زیادہ ہورڈ مت کرنا بہت سارے یوٹیوب پہ لوگ بتائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لیکن مارکیٹ میں ایسے کوئی بھی سنٹیمنٹس نہیں ہے جو کہ بہت زیادہ پم کرے مارکیٹ مارکیٹ کے جو سنٹیمنٹس ابھی بیریش کہیں ہیں تو آج کا جو دن دیکھنا ہے سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن میں کیا مارکیٹ بیہیویر دکھاتی ہے انشاءاللہ پوزیٹیو ہی دکھائے ہماری تو امید ہے کہ پوزیٹیو دکھائے اگر پوزیٹیو کے اث پسند ہے اگر پسند ہی ویڈیو کو لایک کرسکتے ہو چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہو شانے لئے تو سبسکرائب کرسکتے ہو اور اگر آپ مجھے کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہو مجھ سے کوئی سجیسن چاہیے اور ہم یہاں پر جو ہیں گوگل میٹ بھی بناتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈسکرپشن CHECK کرو تین لنکھ hole گے میرے گروپس کے وٹساب کے وہاں پر جوئن کرنا اور اسی کو سا Nejسے کرنا ہے کہ وٹساب کا چینل بنا ہو تو وٹس اپ کا چینل بھی وہاں پر لازمی سے جوائن کرنا ہے میں وہاں پر فیوچر ٹریڈنگ کے اور سپورٹ ٹریڈنگ کے جلدی جلدی بھی سگنل دیتا ہوں تو وہاں پر آپ نے فالو کرنا ہے انشاءاللہ لائیو آئیں گے آٹھ بجے میں تو آپ نے آٹھ بجے کا بھی انتظار کرنا ہے اسی کے ساتھ ہم جو ہے نیکس ویڈیو میں ملیں گے تاکہ آپ کو مزید کچھ سیکھنے کو مل سکے میں ملتا ہوں آپ سے نیکس آنے والی ویڈیو میں تب تک لئے اپنے خیار رکھے گا اپنے دوستوں کا خیار رکھے گا خدا حافظ and always stay created